موسیقی موسیقی پان میں ڈالیں گے جس میں ہم نے دال کو پکانا ہے اس کے اندر میں 3G پیسٹ کر رہی ہوں جانکہ جنجر گارلک اور گرین چیلی پیسٹ میں نے اس کے اندر 1 ٹی بل سپون ہیپڈ بھر کے ڈالا ہے اور ساتھ اس کے اندر میں ہم نے مسالے شامل کرلوں گے یہ ہے ہلدی ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون کشمیری ریڈ چیلی پاوڈر اور ہاف ٹی بل سپون میں نے ڈالا ہے ریڈ چیلی پاوڈر میرا یہ ہاف ٹی بل سپون ہے اس لئے میں یہ دو ایڈ کر رہی ہوں یعنی کہ ون ٹی بل سپون ہم نے اس میں ریڈ چیلی پاوڈر شامل کیا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر میں نمک ڈال رہی ہوں نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں اس کو بس اسی ٹائم پہ ہم اچھے سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے تاکہ سارے مسالے اور ڈال اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر چمچ بلکل بھی نہیں ہلائیں گے اس وقت میں نے سٹو وون نہیں کیا ہوا اور اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم میں نیچے سٹو وون کروں گی اس کے اندر اراؤن میں نے دو گلاس پانی ڈالا تھا اور اب ہم سٹو وون کر کے میں اس کو ایک جوش دلوالوں گے یہ دیکھیں جیسے کہ ایک بوائل ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر چمچ ابھی بھی نہیں میں نے ہلانا اور بس اس کو ہم سرکا کے ڈھکن رکھیں گے تاکہ پانی اوبل کے باہر نہ آجے اور اس کو ہم صرف دس منٹ تک ایسے ہی پکنے دیں گے ہلکی آنچ پہ یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد لو فلیم پہ میں نے بنایا ہے اور یہ دال جو ہے بلکل گل چکی ہے تو چلیں اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دال کو ہم نے تھوڑا سا پریشر دیا اور یہ دیکھیں یہ بلکل گلی ہوئی ہے یعنی کہ دال بلکل دن ہو گئی ہے صرف یہ دیکھیں دس منٹ میں دال ہماری دن ہو گئی اور پانی بھی اس کا دیکھیں درائی ہو گیا ہے اسی لئے آپ پانی پہلے اگر زیادہ بھی ڈالتے ہیں تو نو ایشیوز کیونکہ بعد میں اس کو درائی بھی کر سکتے ہیں ابھی مجھے لگتا ہے کہ اس میں مجھے تھوڑا اور پانی ڈالنا پڑے گا کیونکہ میں کیونکہ میں اس کو بھی میش کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے ایسے میں دال کو اندر سے تھوڑا تھوڑا سا میش کرتی جاؤں گی اس کے لئے ابھی مجھے پانی کم لگ رہا ہے میں اس کے اندر پانی تھوڑا سا اور آیڈ کروں گی یہ جو چمج میرے پاس ہے میں یہ دو جمج اس میں اندر پانی آیڈ کروں ہی ہوں یہ دیکھیں گے ون اور ایک اور میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی اور اسی طرح میں اس کو اچھے سے ایک دفعہ مکس کر کے تو اس کو ہلکی آنچ پہ بلکل دوبارہ دنولی آ پھر آنچ پہ سمر کر کے رکھ دوں گی اور اس کے اندر ایسے بار بار تھوڑا تھوڑا چمچ ہلاتی جاؤں گی اس سے ہی ہوگا کہ دال جو ہے وہ اچھے سے میش ہو جائے گی تو چلیں اب اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تو اب ہم سب سے پہلے تڑکے کے لیے آئل ڈال رہی آئل میں نے اس میں ہاف کپ یوز کیا ہے کیونکہ ہم نے دال میں بالکل بھی آئل ڈالا نہیں تھا اسی لیے ہاف کپ آئل اور اس کے اندر میں نے ایک چھوٹی سی پیاز کو دیکھے کتنا باریک چاپ کیا ہے وہ اس میں شامل کیا ہم نے اس کو زیادہ فرائے نہیں کرنا جسٹ ہم نے اس کے اندر چیزوں کو سب کا تڑکہ ہے تو ہم نے اس کو ساتے کرنا ہے چیزوں کو تو یہ سب سے پہلے پیاز شامل کیا ہے ساتھی میں نے اس میں دو سے تین کلوو لیے اور ان کو فائنلی چاپ کیا وہ شامل کر دیا اس وقت فلیم ہمارا ہائے ہے اور ہائے پہ ہم نے جلدی جلدی سے ان کو چیزوں کو ڈالتے جانا ہے اور ساتے کرتے جانا ہے گارلک کو جسٹے ڈال کے دو ایک منٹ کے لیے فرائے کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ٹماتر شامل کروں گی ٹماتر میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹماتر لیا اور اس کو بہت باریک دیکھیں آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں بہت باریک چاپ کیا ہے تو ٹماتر جیسے کہ اپنا پانی چھوڑتا ہے اس لیے فریم ہائی رکھیں گے تو جلدی سے وہ جس سوفٹ ہو جائے گا اپنا پانی اس کا زیادہ ریلیز نہیں ہوگا تو یہ اس کے بعد ہم اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ہول ریڈ چلیز یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں دال کو بھی ہلکہ ہلکہ سا میش کرتی جا رہی ہوں پانی جو میں نے اس کے اندر ڈالا تھا اس کے لیے بلکل انف تھا وہ ب ہی آزیرا میں ہے اس لیے نہیں ہوا تاکہ وہ جلدی سے کالا ہو جاتا ہے اسی لیے ہمیں اس کا کلر بلیک نہیں چاہیے ہمیں اس کا بلکل کلر چاہیے اسی لیے بلکل لاست میں ہم اس کے اندر زیادہ شامل کروں گی میں یہ میں نے ہا ف ٹی سپون کے قریب یا ہا 1 ٹی سپون کو 1 ٹی سپون اس کے اندر ڈالیں اور اس کو جسٹ ہم مکس کریں گے اور ہم اس تڑکے کو سٹریٹ آوے اب جلدی سے ہم دال کے اندر شامل کر دیں گے یہ ہمارا تڑکہ بلکل ریڈی اب ہم تڑکے کو ڈال کے اندر ڈالیں گے اور اس طرح بلکل ہماری ڈال بھی ریڈی ہو جائے گی دال یہ دیکھیں میں نے اس کو ساتھ ساتھ میچ کر لیا تھا پہلے سے زیادہ اس کا ٹیکسٹر سمودھ ہوا ہوا ہے اب اس کے اوپر ہم اس کی گانشنگ کریں گے یہ میں نے اس کے اوپر گرین چیلیز گرم مسالہ اور ہرا دھنیا اب ہم اس کو بس تھوڑی دیر کیلے سمر کر کے رکھیں گے تاکہ ان کا ایک اچھا سا فلیور آلے اور پھر ہم اس کو سرف کریں گے جی امیورس تو یہ تھی ہماری آج کی مونگ دال کی ریسیپی آئی ہوپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو کتنی جلدی تیار کر لیا ہے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ یا چابلوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ نے آپ سے اجازت چاہوں گے ملوں گی بہت جلدی ایک اچھی سی کوئکسی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت دھیان رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم